بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل فور نیوز اور میں ہوں ساہی چیما ناظرین اکرام آٹا چینی سکینڈل کے اوپر تمام عوام کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں کسی چور لٹیرے ڈاکوں کو نہیں چھوڑوں گا اور سب کا احتساب ہوگا عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے پاکستان مسلمی نون کا احتساب شروع ہوا اور معاملے اخصوصی شہزاد اکبر نے اپنی پریس کانفرنس میں پیپر لہرا کر کہا تھا کہ یہ وہ ثبوت ہیں جو سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے چار ارب ڈالر انڈیا میں منتقل کیے ہیں جس پر چیرمن نیب نے فوری ایکشن لے لیا تو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے فوراں اس خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ خبر بے بنیاد ہے کوئی رقم کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں ہوئی گزشتہ دنوں پاکستان میں آٹے اور چینی کا بہران آیا تو تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا گیا تو کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں حکمران جماعت کے اہم رہنما جہنگیر ترین خسرو بختیار حکومت کے اتحادی مونہ سلائی سمیت آپوزیشن رہنماوں کے نام شامل تھی جس پر وزیراعظم عمران خان نے ایکشن لینے کی بجائے اپنے اتحادی خسرو بختیار کی وزارت تمدیل کر دی اور ریپورٹ کا فرانزک کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ریپورٹ جلد پبلک کی جائے گی ناظرین اکرام پہلے فرانزک ریپورٹ پچیس اپریل کو پبلک کرنے کا وعدہ کیا گیا جو کہ وفا نہ ہوا تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس فرانزک ریپورٹ کو نو مئی کو پبلک کرنے کا وعدہ کر لیا جو کہ وہ بھی وفا نہ ہوا ناظرین اکرام کیا اس ملک میں اپوزیشن اور حکمران جماعت کے رہنماوں کے لیے قانون الگ الگ ہیں آٹے چینی بہران پر تحال نیب حرکت میں کیوں نہ آیا آٹے اور چینی بہران میں ملوث تحریک انصاف کے اہم رہنما جہانگیر ترین اپنی فیملی کے ہمرا برونے ملک چلے گئے اور تحال واپس نہیں آئے وزیراعظم عمران خان نے دوسروں کے خلاف ایکشن لینے کی بجائے ان کی وزاعتیں تبدیل کر دی ہیں کیا عمران خان صاحب احتساب کی بجائے اپنا اقتدار بچانے کو اہمیت دیتے ہیں کیا وزیراعظم عمران خان صاحب عوام سے کیے گے اپنے وعدے وفا کر پائیں گے کیا اتحادیوں کے خلاف حکومت کو ایکشن لے گی یا صرف کاغذی کاروائیاں ہی ہونی ناظرین اکرام آئندہ آنے والی ویڈیو میں تمام حقائق سے میں پردے اٹھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس ملک میں کیا ہونے چاہ رہا ہے ناظرین اکرام چلتے چلتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازم دوائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناظر ہو خدا حافظ